بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتم من لسانی افقہو قولی غبی زدن علماء ہم جو ہے نا بک ثری پڑھ رہے ہیں اور بک ثری کا جو ہے یہ لیسن نمبر ثری ہے اور لیسن نمبر ثری ہمارا ختم ہو گئے تھا اب جو ہے نا ہم اس کی تمارین پڑھنے جا رہے ہیں ہے رہا تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تمارین کو سب سے پہلا اس تمارین کے اندر یہ سوال ہے اور اب یہ جو تمارین ہے بک کی سارا جو ہے نا اس کے سلوشن آویلیبل ہے گوگل کے اوپر اگر آپ سرچ کریں مدینہ بک ثری سلوشن تو انشاءاللہ یہ پی ڈی اے فائل آپ کو مل جائے گی اس کے سلوشن کی لیکن آپ کے ریفرنس کے لیے ہے کوشش یہ کیجئے کہ آپ جو ہے نا ان سوالات کے جوابات آپ نے جو درس میں پڑھا ہوا ہے وہیں سے نکالی ہے اور آپ اپنے رجسٹر اور نوڈبوکیں بنائی ہے اور ان سوالات کے جوابات اپنے مائنڈ سے اپنے دماغ سے جو ہے نا خود لکھئے ان سوال کے جوابات اس کے بعد جو ہے نا آپ جو سلوشن آپ جو پی ڈی اے فارم میں نکالیں گے گوگل سے آپ اسے میچ کیجئے اور اسے کریکشن کیجئے بہتر ہے تو میرے حال کوشش خود ہی کرنا چاہیے انسان نے تو دیکھ لیتے ہیں ہم سب سے پہلے پہلی تمرین یہ ہے کہ نیچے جو سوالات ہیں ان کی جواب دیجئے تو پہلا سوال یہ ہے طلبہ لیٹ کیوں ہوئے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ طلبہ کیوں لیٹ ہوئے کیونکہ ریسٹرنٹ جو نا لیٹ کھلا تھا تو اب اس کا جواب کیوں دیں گے ہم کیا دیں گے ہم تو اس کا جواب یوں دیں گے لِأَنَّ الْمَطْعَمَ فُوتِحَ مُتَأْخِّرًا لِأَنَّ الْمَطْعَمَ فُوتِحَ مُتَأْخِّرًا یوں جواب دیں گے ہے نا آپ خود ہی جو ہے نا مائنس سے جواب دیجئے گا تھوڑا سا نمبر دو فِي أَيِّ سَاعَةٍ يُفْتَحُ الْمَطْعَمُ كُلَّ جَوْمٍ فِي أَيِّ سَاعَةٍ کس وقت کتنے بجے فِي أَيِّ سَاعَةٍ کا مطلب ہوتا ہے کتنے بجے یہ کس وقت يُفْتَحُ الْمَطْعَمُ ریسٹرنٹ کھلتا ہے یا کھولا جاتا ہے کُلَّ جَوْمٍ ہر دن یعنی روزانہ جس کو ہم کہتے ہیں تو روزانہ کی عربی ہوگی کُلَّ جَوْمٍ تو فِي أَيِّ سَاعَةٍ یعنی کس ٹائم کُلَّ جَوْمٍ کا مطلب ہر روز فِي أَيِّ سَاعَةٍ يُفْتَحُ الْمَطْعَمُ کُلَّ جَوْمٍ روزانہ ریسٹرنٹ کس ٹائم کھلتا ہے یا کتنے بجے کھولا جاتا ہے اور دوسرا اس سوال کا ٹکڑا ہے وَمَطَعَفُتِحَلْ يَوْمَ اور آج کتنے بجے کھلا ریسٹرنٹ تو روزانہ کتنے بجے کھلتا ہے اور آج کتنے بجے کھلا تو روزانہ کتنے بجے کھلتا ہے درس میں آپ دیکھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو جواب ملے گا اس کا کہ روزانہ وہ پونے چھے بجے کھلتا ہے آج چھے بجے کھلاتا تو روزانہ پونے چھے بجے کھلتا ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے يُفْتَحُ السَّاعَةَ السَّادِسَةَ إِلَّا رُبْعَن فِيَيَسَعَةٍ يُفْتَحُ الْمَطْعَمُ کُلَّ جَوْمِن تو اس کا جواب دیں گے ہم کہ يُفْتَحُ الْمَطْعَمُ وَفْتَحَ الْيَوْمَةَ السَّاعَةَ السَّادِسَةَ السَّاعَةَ السَّادِسَةَةَ کو منصوب پڑھیں گے کیونکہ یہ ظرف ہے جو بھی وہ الفاظ جو کہ ٹائم میں پلیس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں یعنی ایکشن کس ٹائم پر ہو رہا ہے یا ایکشن کس پلیس میں ہو رہا ہے تو وہ الفاظ جو کہ ایکشن کے ایکشن جو ٹیک پلیس ہو رہا ہے جو واقعہ ہو رہا ہے اس واقعے کے اس کی جگہ کو یا اس واقعے کے وقت کو واقعہ ہونے کی جگہ کو یا اس کے وقت کو جب انڈیکیٹ کرتے ہیں ایسے سارے الفاظ اسم و ظرف کہلاتے ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں تو ہم پڑھیں گے مطا فُتحَ الْيَوْمَةَ آج کتنے بجے کھولا تھا وہ تو کہیں گے فُتحَ السَّاعَةَ السَّادِسَةَ فُتحَ الْيَوْمَةَ نمبر تین کا سوال ہے فِي اَيِّ شَهْرٍ بُولِدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي اَيِّ شَهْرٍ کس مہینے میں بُولِدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو فِي اَيِّ شَهْرٍ بُولِدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو اب ہم اس کا جواب کیا دیں گے ربی الاول کے مہنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی سبی کو پتا ہے ربی الاول سب لوگ مناتے ہیں دنیا بر میں برحال ہم اس مسئلے میں نہیں جاتے ہم ربی الاول کے اندر تو ہم جواب دیں گے کہ ربی الاول میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی تو آپ جواب دیں گے تو اب ہم اس کا جواب دیں گے یہ جواب ہوگا ہے اس کا نمبر چار کا سوال ہے فِي اَيْ عَامٍ بُولِدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي اَيْ عَامٍ یعنی کس سال میں کس سال میں پیدای نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہوئی تھی تو کس سال ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا جواب یہ ہے کہ بِي بُولِدَ صلی اللہ علیہ وسلم عَامَ سَبْعِينَ وَخَمْسِ مِئَتٍ لِلْمِلَادِ بُولِدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لیل میلات کا مطلب اسوی کلنڈر ہے نا انگلیش کلنڈر اور لیل ہجرہ کہیں گے تو ہجری کلنڈر آپ کو پتا ہے نمبر پانچ کا جو سوال ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ کس سال آپ کی پیدائی شویتی وہ ڈاکٹ ساب آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ اپنا جواب دیجئے گا ہر انسان جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اپنا سالے پیدائی جو ہے نا اپنا جو برت ہے وہ دیکھیں چیک کریں اور جواب دینی کوشش کریں اپنے ڈائری میں لکھیں نمبر چھے کی طرف چلتے ہم عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو کہاں قتل کیا گیا تھا یعنی آپ کی شہادت کس جگہ پر ہوئی تھی عمر رضی اللہ عنہ کو کہاں قتل کیا گیا یا کہاں شہید کیا گیا تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت احمد درس میں پڑھا ہوا یہ چیز اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ سیرت جانتے ہیں حضرت احمد رضی اللہ عنہ کی یا جو لوگ بنیادی معلومات رکھتے ہیں دین کی انہیں پتا ہے کہ حضرت احمد رضی اللہ عنہ کی شادت مسجد نبگی میں ہوئی تھی ایک مجوسی نے آپ کا قتل کیا تھا ابو لولو فیروز اس کا نام تھا فیروز نام تھا اس کا فیروز فیروز بھی کہتے ہیں فیروز اردو میں بھی سارے لوگ اپنے فیروز نام رکھتے ہیں حضرت احمد رضی اللہ عنہ کی قاتل کا نام ہے فیروز ٹھیک ہے اور اس کی کنیت ابو لولو تھی ٹھیک ہے تو اس کا نام تھا فیروز ابو لولو فیروز ابو لولو فیروز وہ نام تھا اس کا تو بہرحال آوائٹ کرنا چاہیے فیروز نام رکھنے سے بہرحال تو فی ای نا قوتل احمد تو ہمیں پتا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت ہوئی تھی مسجد نبوی میں اس حال میں کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو ہم اس کا جواب دیں گے قوتل عمر رضی اللہ عنہ فی المسجد النبوی وہو يصولی بالناسی وہو يصولی بالناسی اس حال میں کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو فضل کی نماز آپ پڑھا رہے تھے صحابہ کرام کو امامت کر رہے تھے اور اس حال میں آپ کی شہادت ہوئی ہے بس یہ جواب کافی ہوگا ہمارے لئے اس کے بعد نمبر ساتھ کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایو سورت تقراؤ ایو سورت تقراؤ فی کل رکعت سوال یہ ہے کہ ہر رکعت میں کونسی سورت پڑھی جاتی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ہر رکعت میں ایک ایسی سورت ہے جو کہ ہر رکعت میں پڑھنا اس کا ضروری ہے اس لازم ہے واجب ہے پڑھنا اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی اگر آپ کوئی دوسری سورت اگر اس کے ساتھ نبی ملا ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن وہ ضروری ہے وہ سورت الفاتحہ ہے تو یہ سوال ہے ایو سورت تقراؤ تقراؤ نہیں ہے یہ تقراؤ کا مطلب تم پڑھتے ہو تقراؤ کا مطلب پڑھی جاتی ہے تو ایو سورت تقراؤ کونسی سورت پڑھی جاتی ہے فی کل رکعت ہر رکعت کے اندر تو سورت الفاتحہ تو ہم جواب دیں گے تقراؤ سورت الفاتحہ فی کل رکعت کیا جواب دیں گے ہم تُقرَعُ سُورَةُ الفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سورة الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھے جاتی ہے ہر رکعت میں سورة الفاتحہ پڑھے جاتی ہے نمبر آٹھ کا سوال ہے مَنِ اللَّذِي سُورِقَ كِتَابُهُ مَن کون ہے اللَّذِي سُورِقَ كِتَابُهُ جس کی کتاب چوری ہو گئی تھی تو کون ہے وہ بندہ جس کی کتاب چوری ہوئی تھی تو سوال سمجھئے من اللذی سورق کتاب ہو کون ہے وہ جس کی کتاب چوری ہو گئی تو وہ کون تھا وہ اللذی سورق جس کی کتاب چوری ہوئی تھی وہ ادریس تھا آپ جب لیسن میں آپ ریفر کریں گے تو آپ یوں کہیں گے کہ جس کی کتاب چوری ہوئی تھی وہ ادریس ہے ایسا جواب دیں گے ہم تو اب آپ عربی میں کوشش کیجئے جواب دینے کی من اللذی سورق کتاب ہو کس کی کتاب چوری ہوئی تھی تو آپ جواب یہ دیجئے کہ جس کی کتاب چوری ہوئی تھی وہ ادریس ہے یا ہم یوں کہیں گے کہ ادریس کی کتاب چوری ہوئی تھی ایسا بھی کہہ سکتے ہیں تو ہم اس کا جواب یوں دیں گے بس خلاص اس سوال میں سے ایک ٹکڑا نکال دیں گے وہ بندہ جس کی کتاب چوری ہوئی تھی وہ کون ہے ادریس ہو اب یہ جملہ بن گیا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نمبر دو کے ایکسرسائز یہ نمبر دو کے اندر کہہ رہے ہیں نیچے جو ایکزیمپلز ہیں مثالیں ہیں ان پر غور کیجئے یہ مثالیں کس چیز کی ہیں فعل مبنی للمجہول کی یعنی فعل مجہول یعنی پیسی وائس جو افعال ہے جو وابس ہیں پیسی وائس جو وابس ہیں یا فعل مجہول ہیں ان کی مثالیں ہیں ان پر غور کیجئے اور کہہ رہے ہیں کہ وَأَيِّنَّا اِبَلْفَعِلِ فِي كُلَّ وَاہِدٍ مِّنْهَا اور ان میں سے ہر ایک مثال کے اندر جو ہے نا نائبل فائل کونسا لفظ ہے جو کہ نائبل فائل ہے نائبل فائل آپ کو پتا ہے کہ مفول بھی کی جگہ پر جو ہے نا جب ہم فائل کو ڈراب کر دیتے ہیں جملے کے اندر تو اس کی جگہ پر مفول بھی کو ریپلیس رکھ دیتے ہیں فیل کے اندر جو فائل ہوتا ہے اس کو ڈراب کر دیتے ہیں اور مفول بھی کو اس کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور اسی کو ہم نائب الفائل کہتے ہیں لیکن مفعول بھی جو انہا آپ کو پتا ہے منصوب ہوتا ہے لیکن جب وہ نائب الفائل بن جاتا ہے تو وہ مرفو پڑا جاتا ہے مرفو بن جاتا ہے وہ منصوب نہیں ہوتا ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی تَأَمَّنِ الْأَمْثِلَةَ لَعْتِيَةَ لِلْفَعِلْ مَبْنِي الْمَجْهُولِ فعل مبنی للمجھول کی مثالیں پڑھئیے پیسی وائز کی جو ہے نا مثالیں پڑھئی ہیں اور ان میں بتائیے کہ نائب الفائل کونسا ہے پیسی وائز کونسا ہے تو نمبر پہلا جملہ ہمارے پاس ہے کہ بونی الاسلام علا خمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے آپ کو پتا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے یہ حدیث ہے بہت بڑے مشہور حدیث ہیں یہ تو بونی الاسلام علا خمسن تو اب یہ جو ٹکڑا ہے اب ہم حدیث آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ لیکن اسے ٹکڑے کے اندر نائب الفائل ہمارا بونی الاسلام علا خمسن اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے کس پر؟ علا خمسن پانچ چیزوں پر ہے نا تو وہ پانچ چیز ہے کونسی ہے؟ وہ آگے آ رہی ہے تو اب اس کے اندر نائب الفائل لفت ہے الاسلام ہے الاسلام یہ نائب الفائل ہے اور یہ مرفو ہے تو الاسلام جو مرفو ہے وہ کیوں ہے؟ اس لئے کہ وہ نائب الفائل ہے اور نائب الفائل مرفو ہوتا ہے تو بونی الاسلام علا خمسن پانچ چیزوں پر وہ پانچ چیز ہے یہ کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمدن عبدوہو ورسولوہو پہلی بنیاد کیا ہے؟ پہلی بنیاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور اس بات کی گواہی دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ کے بندے اور رسول ہے ہے نا اور اچھا یہ دیکھئے گا تو یہ ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے اور دوسری بنیاد کیا ہے؟ اور نماز کا قیم کرنا یہ ہمارے دین اسلام کی دوسری بنیاد ہے ہے نا یعنی دوسرا پلر ہے یہ یہ جو نا تیسرا پلر ہے ہمارا تیسری بنیاد ہے اسلام کی اور حج یہ چوتھی بنیاد ہے وصوم رمضانہ وصوم رمضانہ وصوم رمضانہ وصوم رمضانہ اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا یہ ہماری پانچوی بنیاد ہے پانچوہ پلے رہے ہیں تو پانچ ارکان ہے یہ اسلام کے شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ ویقام الصلاة ویتا از زکا والحج وصوم رمضانہ یہاں سے نکلتا ہے یہاں سے نکلتا ہے زبان کی کنارے سے اچھا نمبر دو کا سوال ہے کہ قوتلہ آپ یہ دیکھیں گے اس میں نائبل فائل ڈونتے ہم قوتلہ علی رضی اللہ عنہ بالکوفتی حضرت علی رضی اللہ انہوں کو قتل کیا گیا کہاں کوفہ کے اندر تو اس میں نائبل فائل کون ہے علی ہے لفظ علی نائبل فائل اور اس لئے مرفوع یہ قتلہ کے وجہ ہے قوتلہ ہی ہے تو قوتلہ جو فعل مجہول ہے اس کا نائبل فائل جو ہےنا علی یون ہے نمبر تین کا جملہ ہے اس کے اندر نائبل فائل ڈونتے ہم لَا تُفْتَحُوا الْمَكْتَبَتُ يَوْمَلْجُمْعَةِ لائبریری نہیں کھولی جاتی ہے جمعہ کے دن یا بوک اسٹور نہیں کھلتا ہے یا لائبریری نہیں کھلتی ہے جمعہ کے دن تو اس کے اندر نائبل فائل کون سائے ڈونین آپ اس کے اندر نائب الفائل ہے المکتبتو اسے لئے وہ مرفو ہے نائب الفائل ہونے کی وجہ سے وہ مرفو ہے اور تفتحو فعل مجہول ہے یہ تو لا تفتحو المکتبتو لائبریری یا بوکسٹور یا بوکشاپ نہیں کھلتا ہے نہیں کھولا جاتا ہے یوم الجمعہ جمعہ کے دن یا لائبریری جمعہ کے دن نہیں کھلتی ہے نمبر چوتھا چار کا جملہ دیکھیں اور اس میں نائب الفائل دونتے ہیں وجدہ ذا القلم تحت المکتب وجدہ یہ جدو کا مطلب ہوتا ہے پانا ہے نا تو فائن وجدہ کا فعل مجہول وجدہ پایا وجدہ پایا گیا وجدہ ذا القلم ابھی دیکھیں کہ قلم جو ہے نا یہ نائب الفائل ہے ہے نا وجدہ ذا القلم یہ قلم پایا گیا یہ قلم ملا یہ پن پایا گیا ہے نا وجدہ ذا القلم تحت المکتب یہ پن ملا کہاں پر قیبل کے نیچے تو وجدہ جو ہے وجدہ کا فعل مجہول وجدہ اور القلم نائب الفائل ہے نا وجدہ ذا القلم تحت المکتب یہ پن ملا ہے نا پایا گیا بھی کہہ سکتے ہیں اور ملا بھی کہہ سکتے ہیں انگلیش میں کہیں گے واس فاؤن نمبر پانچ کا جملہ دیکھتے ہیں اور اس کے اندر نائب الفائل کو ڈھونٹے ہیں تُقْتَعُ تُقْتَعُ یدُ السَّارِقِ یدُن کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پتا ہے آپ کو اور سارِقُن کا مطلب ہوتا ہے چور آپ کو پتا ہے لفظ سارِقُن اگر نہ یاد ہو تو یاد رکھیے گا لفظ سارِقُن کا مطلب ہوتا ہے چور قرآن کے اندر ہے اَسْسَارِقُ وَاسْسَارِقَتُ فَقْتَعُ فَقْتَعُ ہے نا تو تُقْتَعُ یدُ السَّارِقِ چور کا ہاتھ کاتا جاتا ہے تُقْتَعُ یدُ السَّارِقِ چور کا ہاتھ کاتا جاتا ہے تو اس کے اندر نائب الفائل کونسا لفظ سارِقُن ہونا چاہیے ید ہونا چاہیے بلکل صحیح لفظ یدن ہونا چاہیے تو تُقْتَعُ فیل مجھول ہے یہ تُقْتَعُ مادی مطارミہ کیا ہے کاتا یکتاو کتا یکتاو تو چونکہ لفظом یدن مونلس ہے آپ کو پتہ ہوگا بڈی کے وہ bijڈی کے وہ آرگنز جو اگنز دبل ہے ان کے لئے جو عربی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ مونلس ہے عربی میں عربي میں جیسے لفظیں آنک کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے اینن جو چونکہ وہ دبل ہے تو بڈی کے وہ آرگن یا وہ آدھا جو دبل ہے عربی کے اندر ان کے الفاظ مونت ہے ہے نا جیسے اوزنن دو ہیں ڈبل ہے اوزنن تو لفظے اوزنن جو ہے نا مونت ہے یدن دو ہاتھ ہے چکے تو لفظے یدن مونت ہے ہے نا ریجلن پاؤں تو ریجلن چکے ڈبل ہے یہ تو ریجلن جو لفظ ہے وہ مونت ہے تو باڈی کے وہ آزا یا آرگانس جو ڈبل ہے وہ عربی کے اندر یہ چیز ہم نے بکون کے اندر ہی پڑھا دی تھی ہے نا تو کو یاد رکھئے گا دوبارہ کہ یہ لفظ یدن جو ہے نا مونت ہے یدن اور ریجلن عینن لفظ مونت ہے ہے نا لفظ اوزنن مونت ہے ہے نا اور لفظ یدن جو ہے نا مونت ہے لفظ ریجلن جو ہے نا مونت ہے ہے نا تو اس لئے تکتا ہو ہے اذا رویز یکتا ہو ہوتا تو تکتا ید سارق چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے نمبر چھے کا جمعہ پڑھتے ہیں اور اس میں نائبل فائل کو بھونتے ہیں لا ی اضا ہمارے گھر میں سنائی نہیں دیتی ہے یا اضان کی آواز ہمارے گھر میں نہیں آتی ہے تو یسمعو یسمعو سے بہن روم جول کیا ہی گا یسمعو اور کیا چیز نہیں سنائی دیتی ہے لازانو تو نائبل فائل ہے یہاں پر لازانو ہے نا اسی وجہ سے وہ مرفو ہے تو جو بھی جو بھی نائبل فائل ہوگا مرفو ہوگا ٹھیک ہے تو لا يسمعل اذانو اذان نہیں سنائی دیتی ہے ہے نا فی بیتینا ہمارے گھر میں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یاد رکھنا چاہیے بہت اچھے جملے ہیں یہ ہمارے گھر میں اذان کی آواز نہیں آتی ہے اس کو عرب میں یوں کہیں گے لا يسمعل اذانو فی بیتینا نمبر ساتھ کے جملہ اور اس میں جو ہے نائبل فائل کو بھننے کوشش کرتے ہیں نا یاجبو این یکتب العنوان بخط واضح واجبا یاجبو کا مددب ہوتا ہے it is compulsory to it has to be ہے نا تو یاجبو این یکتب العنوان عنوان کا مددب کیا ہوتا ہے عنوان کا مددب کیا ہوتا ہے بتائی گا ایڈریس ہے نا جب ہم نے بک ٹو کے اندر پڑا ہوا یہ تو عنوان کا مددب ایڈریس ہے نا یاجبو این یکتب العنوان ضروری ہے کہ لکھا جائے ایڈریس ہے نا یعنی ایڈریس کو لکھنا ضروری ہے ہے نا کیسے بخط واضح کلیر رائٹنگ کے اندر تو جب بھی ہم کسی اینولپ پر یہ کسی چیز پر ایڈریس لکھیں کسی کا تو ہم اس کو جانا کلیر لکھنا چاہیے تو اس کے لئے کہہ رہے کہ یہ جبو این یکتب العنوان ہے نا ضروری ہے کہ ایڈریس کو لکھا جائے دا ایڈریس ہیس ٹو بی ریٹن دا ایڈریس ہیس ٹو بی ریٹن کلیر لی ایسا یہ مطلب ہے ہے نا تو یہ جبو این یکتب العنوان تو لفظ عنوان یہاں پر نائب الفائل ہے چونکہ دیکھیں کہ کتبہ یکتبو یکتبو کا فعل مجہول کیا ہے یکتبو یکتبو کا فعل مجہول یکتبو تو یکتبو العنوان و ایڈریس لکھا جاتا ہے یا جبو این یکتبہ ضروری ہے کہ لکھا جائے العنوان و ایڈریس بخط واضح کے لئے رائٹنگ میں نمبر آٹھ کا جملہ ہے قوب غنبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو بنو وہو بنو ثلاث وستین سنة قوب غنبی قوب غنبی قوب غنبی قوب غنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی تھی یعنی آپ کو جو ہے نا آپ کی جو ہے نا وفات مبارکہ ہوئی تھی کب ہوئی تھی اس حال میں کہ اب واو حالی ہے یہاں واو الحال ہے وہو ابنو ثلاث وستین سنة سنة قوب غنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی تھی یہاں آپ کی وفات ہوئی تھی کب وہو ابنو ثلاثیم وستینہ سکسٹی تھری کے تھے آپ جبکہ اس حال میں کہ آپ سکسٹی تھری یار اولڈ تھے ہے نا تو ثلاث کا مندب ثری ستین کا مندب سکسٹی ہے نا سکسٹی تھری لیفٹ و رائٹ پڑھئے گا ثلاثیم وستین سکسٹی تھری تو عربی کے اندر جب آپ جب آپ عربی پڑھ رہے ہیں تو آپ جو نا اردو میں جب ہم پڑھیں گے یا انگلیش میں پڑھیں گے تو آہ انگلیش میں جب پڑھیں گے ہم تو سکسٹی تھری کہیں گے لیکن عربی میں جو ہے نا رائٹ ٹو لیفٹ جائے گا فلاسیم وستین انگلیش میں جو نا لیفٹ ٹو رائٹ جالے گا سکسٹی تھری تو اس کو کنفیوز نہیں ہونا ہے نمبر تین کی ایکسیسائیت دیکھتے ہیں تعمل ما یلی نیچے جو جو مثالیں ہیں یہ نیچے جو باتیں ان پر غور کیجئے گا تعمل کا اندر غور کیجئے غور کرتے ہیں جلسہ طالب جلسہ طالب طالب علم بیٹھا تو یہاں طالب جو ہے یہاں پر مرفوع مرفوع ہے لیکن مرفوع ہونے کے ریزن کیا ماں پر کیونکہ یہاں پر فائل ہے جلسہ جو فعل ہے اس کا فائل ہونے کی وجہ سے یا طالب جو لفظ ہے اس فائل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے جو جملہ ہے جلسہ طالب جو ہے نا وہ فائل ہے اور فائل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ الفائل یتقدمہ فعل مبنی للمعلوم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی لفظ جو ہے نا فائل ہوتا ہے تو فائل سے پہلے جو فعل ہوتا ہے وہ مبنی للمعلوم یعنی ایکٹیوائس ہوتا ہے وہ دیکھیں جلسہ جو ہے نا ایکٹیوائس سے پیسی وائس نہیں ہے فعل معلوم ہے یہ فعل مجھول نہیں ہے فعل مبنی للمعلوم ہے یہ جلسہ جو فعل ہے جلسہ جو فعل ہے وہ فعل مبنی للمعلوم کہیں گے اس کو ہم ہے نا اور جب اس کو پیسی وائس بنا دیں گے تو مبنی للمجہول کہیں گے ہم جس کو ہم پیسی وائس کہتے ہیں جیسے کہ فتحہ تو فتحہ جو ہے نا یہ مبنی للمعلوم ہے لیکن اس کو جو ہے نا مبنی للمجہول بنا دیں گے پیسی وائس بنا دیتے ہیں وہ فتحہ کا فوتحہ بن جائے گا ہے نا سالہ کا سوئلہ بن جائے گا اور اکالہ کا اکیلہ بن جائے گا یہی پیٹرن چلے گا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الفائل یتقدمہ فعل فائل جو ہوتا ہے اس کے پہلے آتا ہے یتقدمہ یعنی فائل کے پہلے آتا ہے ایسا فعل آتا ہے جو کہ مبنی للمعلوم ہو یعنی مبنی للمعلوم فعل استعمال ہوتا ہے فائل فائل کے پہلے ہے نا یعنی اکٹیوائز پیس فائل استعمال ہوتا ہے اب دوسری مثال دیکھتے ہیں سوئلہ طالب علم سے پوچھا گیا دہ اسٹوڈنٹ واز آسٹڈ سوئلہ طالب علم سے پوچھا گیا طالب علم سے پوچھا گیا اب یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ طالب مرفوع ہے اوپر دیکھ رہے تھے ہم کہ جلسہ طالب ہم اوپر دیکھ رہے تھے کہ طالب کے اندر طالب مرفوع ہے اور یہاں پر دیکھ رہا ہے کہ سوئلہ طالب ہو یہاں پر بھی لفظ طالب جو نا مرفوع ہے لیکن یہاں مرفوع ہونے کا ریزن کچھ اور ہے وہاں اوپر جو مرفوع ہے اس کا ریزن کچھ اور ہے تو جلسہ طالب ہو کے اندر جو لفظ طالب مرفوع ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ جلسہ کا فائل ہے اور نیشے جو سوئلہ طالب ہو جو جبلہ ہے اس کے اندر لفظ طالب ہو جو مرفوع ہے اس کا ریزن کیا ہے کیونکہ وہ مبنی یہ جو ہے نائب الفائل ہونے کی وجہ سے مرفو ہے وہ سوئلہ جو کہ فعل مجہول ہے سوئلہ جو کہ فعل مجہول ہے مبنی للمجہول ہے تو سوئلہ فعل فعل مجہول کا جو ہے نائب الفائل بن رہا ہے تو سوئلہ طالب اطالب نائب فائل اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جملے کے اندر سوئلہ طالب یہ جو جملہ ہے یہاں پر اطالب نائب فائل جملے کے اندر جو لفظ الطالب جو مرفوع ہے اس کا مرفوع ہونے کا reason کیا ہے وہ نائبل فائل ہے اس وجہ سے مرفوع ہے وہ اب وہاں پر اس کو describe کر رہے ہیں کہ نائبل فائلی یتقدمو فعل مبنی للمجھول یہ commoncence کی بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نائبل فائل ہوتا ہے اس کے پہلے فعل مجھول استعمال ہوتا ہے اور جو فائل ہوتا ہے اس کے پہلے فعل جو ہے نا معروف فعل مجھول معلوم استعمال ہوتا ہے ایکٹی وائز استعمال ہوتا ہے یہ بات کے لئے آ رہا ہے اچھا نمبر چار نمبر چار کی ایسٹسائز کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ابنیل افعال آتیتہ للمجھول نیچے ابنے کا مطلب مبنی بنائیے اور للمجھول مجھول کے لیے ابنیل مجھول ابنیل مجھول کا مطلب مجھول بنائیے پیسی وائز میں کنورٹ کیجئے یہ مطلب یہ مطلب ہے جملے کا ابنیل افعال آتیتہ للمجھول نیچے جو وابس ہیں نیچے جو افعال دیے گئے ہیں ان کو فیل مجھول میں کنورٹ کیجئے پیسی وائز میں کنورٹ کر دیجئے تو ابنی بنا یبنی کا مطلب ہوتا ہے بنانا بھی اور بنا یبنی کا مطلب ہوتا ہے مبنی کرنا کسی چیز کو فیل معلوم کو فیل مجھول میں کنورٹ کرنا تو ابنیل افعال آتیتہ للمجھول نیچے جو افعال ہیں ان کو فعل مجھول میں کنورڈ کیجئے اب یہ کہنا ہے کہ لاحظ اس بات کو نوٹ کیجئے توجہ کیجئے لاحظ کا مطلب توجہ کیجئے کہ ان الفعل الماضی المبنی للمجھول جو فعل ماضی جو مجھول ہوتا ہے جوکسرو ما قبل آخری جو فعل ماضی مجھول ہوتا ہے فعل ماضی مجھول ہوتا ہے جیسے کہ فاتحہ فعل ماضی ہے اور اس کا فعل مجھول ہوگا فوتحہ تو فعل ماضی مجھول ہو گیا یہ فتحہ کا فعل ماضی مجھول کیا ہو گیا ماضی کیا ہو گیا مجھول فوتحہ تو یہ کہہ رہے کہ فعل ماضی جو کہ مجھول ہو فعل ماضی جو کہ مجھول ہو تو وہ کیا ہوتا ہے اس کا جو آخری حرف ہوتا ہے آخری حرف کا جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ مقصور ہوتا ہے کسرہ دیا جاتا ہے اس کو جیسے کہتے ہیں ہم جیسے کہ ہم نے کہا کہ بھی فتحہ جب ہم اس کو فعل مبنی للمجہول بنائیں گے تو فتحہ کر دیں گے تو دیکھیں کہ فتحہ اس کا فتحہ جو فعل مبنی للمجہول ہے یعنی پیسی وائس ہے اس کا آخری لیٹر جو ہے نا ہا ہے آخری حرف اس کے اندر کیا ہے اب آخری حرف سے پہلے جو حرف آتا ہے وہ مقصور ہوتا ہے اس کے نیچے زیر آتا ہے کسر آتا ہے تو دیکھیں فتحہ 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 تو دیکھیں گا آخری جو حرف ہے حرف ہا اس کے پہلے جو تا ہے وہ مقصور ہو گئی یہاں پر فتحہ تو جب فعل جو ہے نا فعل ماضی فعل ماضی جب مجہول بنتا ہے تو آخری جو حرف ہے آخری حرف سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے وہ مقصور ہوتا ہے یہ کومنسیس کی باتیں اس کو یاد رکھئے اور اسے رول یاد کرنے سے نہیں ہوگا آپ جو ہے نا اس کی زیادہ زیادہ رولی ریڈنگ کرنا ہے کتاب کی ریڈنگ کیجئے زیادہ سے زیادہ اور جو نا لکھئے اور بولئے تو تب ہی کلیر ہوگا یہ گرامر ایزروائز جو نا گرامر کے رول پڑھنے سے آپ کو یاد نہیں ہوگا تو دیکھئے گا تو یکسرو ماں قبل آخری ہی آخری جو حرف ہے اس آخری حرف سے پہلے جو حرف ہوتا ہے وہ جو نا مقصور ہوتا ہے کسرا ہوتا ہے اس کے نیچے زیر آتا ہے تو فوتحہ دیکھئے گا حا کے پہلے تا ہے تا کے نیچے زیر ہے مقصور ہے تا جو ہے نا یہاں پر مقصور ہے جیسے کتابہ سے کتابہ ہے نا اچھا وَيُغَمُّ كُلُّ مُتَحْرِقٍ قَبْلَهُ اور اور آخری جو حرف ہوتا ہے فعل ماضی مجہول فوتحہ کتابہ ہے نا کتابہ فوتحہ ہے نا تو اب یہ دیکھئے گا تو آخری حرف سے پہلے جو حرف ہے وہ مقصور ہوتا ہے اور اور اس سے پہلے جو 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 جیسے کہ ہم جو نا تا کو ہم مقصور کر دے رہے تو اس کے پہلے جو لیٹر ہے وہ جو ہے نا وہ اس پر دھمہ آ جاتا ہے وَيُغَمُّ وَيُغَمُّ کا مطلب دھمہ ڈال دیا جاتا ہے پیش لگا دیا جاتا ہے کُلُّ مُتَحْرِقٍ قَبْلَهُ جس کے نیچے ہم نے کسرہ لگایا ہوا ہے جس حرف کے نیچے ہم نے کسرہ لگایا ہوا ہے اس کے پہلے جو لیٹر آ رہا ہے وہ اس کے اوپر دھمہ لگا دیا جاتا ہے جیسے کہ فار ایساپل دوبارہ سنیے گا اس کو فاتحہ اب اس کو ہم نے جو نا فعل مجہول میں اگر ہم اس کو کنورٹ کریں گے فاتحہ کو تو ہم کہیں گے فوتحہ فوتحہ تو رول یہ ہوا کہ جب جو ہے نا فعل ماضی کا جو کی جو شکل ہے پیسی وائز کی فعل مجہول کی تو اس کے شکل یہ ہے کہ جو لفظ ہے اس لفظ کے اندر جو آخری حرف ہے آخری حرف سے پہلے جو حرف آ رہا ہے وہ اس کے نیچے زیر لگاتے ہیں اور اس سے پہلے جو حرف آتا ہے اس پر پیش لگاتے ہیں تو کہیں گے فوتحہ فاتحہ فوتحہ تو دیکھیں گے فوتحہ سے کیا بنا فوتحہ تو آخری حرف جو ہے ہا ہے اس کے پہلے جو حرف آ رہا ہے وہ اس کو جو ہے نا مقصور اور اس سے پہلے جو حرف آ رہا ہے وہ مضموم مضموم یعنی ضمہ یعنی پیش لگے گا تو یہ جو ہے نا انہوں نے رول بتا دیا تو مثال انہوں نے دے دی کتبہ تو اس کا فعل مجہول بنایں گے تو کیا بنے گا کتبہ کتبہ تو رول جو ہے نا جو ہے نا زیادہ زیادہ ریڈنگ کرنے سے ہی رول آتا ہے اصل میں صرف رول ایسے یاد کرنے تو نہیں آئے گا تو اگر ہم کہیں گے کہ بھی کتبہ کا مجہول بنائیے تو آپ کیا کہیں گے کو تے با کتبہ تو آپ کا کا کو بنے گا ہے نا تو سیدھا جو ہے نا دمہ سے شروع کی جگہ جب بھی فعل مجہول کی شکل بنائیں گے تو ہم شروع کہاں سے کریں گے پیش سے شروع کریں گے جو شروعات ہوگی فعل مجہول کی جب شروعات ہوگی تو پیش لگا کر شروع ہوگی غمہ لگا کر شروع ہوگی ہے نا تو کتبہ یکتبہ یکتبہ تو یک کے بجائے یک ہو جائے گا وہ کتبہ کہ کے بجائے کو ہو جائے گا اور یک کے بجائے یک ہو جائے گا تو فعل مجہول کی موٹی سی پہچان یاد رکھی گا جب ہمیں کسی بھی فعل کو کسی بھی فعل معلوم کسی بھی فعل معلوم کو یعنی ایکٹیوائز کو فعل مجہول کے اندر کنورٹ کرنا ہے یعنی پیشی وائز میں تو جو ہے نا شروع کریں کہاں سے کریں گے ہم پیش سے شروع کریں گے تو ک کے بجائے کو کہیں گے یک کے بجائے یک کہیں گے کتبہ کتبہ یک تو بو یک تبو ہے نا تو ہم آگے دیکھتے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے کہ المبنی للمعلوم المبنی للمجہول یہاں پر دو دو کولم بنا دیئے ناکھ سامنے ایک کولم میں مبنی للمعلوم کا یعنی وہ افعال جو کہ ایکٹیوائز کی شکل میں ہے تو یہ کہہ رہے کہ ان کو کنورٹ کرنا ہے سامنے جو خالی جگہ ہے اس کو کولم کا نام دیا المبنی للمجہول یعنی پیسی وائز میں کنورٹ کرنا ہے تو یہ سارے جو افعال ہیں جیسے مبنی للمعلوم ہے یہ فعل جو ہے مبنی للمعلوم ہے یعنی ایکٹیوائز ہے اس کو پیسی وائز میں کیسے کنورٹ کریں گے مبنی للمجہول میں کیسے کنورٹ کریں گے تو اس کو کنورٹ کریں گے ہم گھو رے با گھو رے با گھا گھا ضا را با گھو رے با ہے نا اسے طرح سامنے تو سامنے کا فعل مجہول کیسے بننا چاہیے آپ پرائے کیجئے سامنے تو کیا بنے گا اس کا سو می آ سو می آ تو سا کی وجہ سو ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا کالم کے اندر ش رے با ش رے با یہ مبنی للمعلوم ہے یعنی ایکٹی وائس ہے تو اس کو پیسی وائس میں یا فعل مجہول کیسے بنائیں گے اس کا ش رے با کا مطلب پیا ش رے با کا مطلب پیا گیا ہے نا تو ترجمہ بھی چینج ہو جائے گا فعل مجہول کا تو ش رے با کا فعل مجہول کیا بنے گا ش رے با اس کے نیچے ہے غ س لا جو ہے نا فعل مبنی للمعلوم ہے یعنی ایکٹی وائس ہے تو مبنی للمجہول بنانے ہی کا اس کا تو غاسالا کا مطلب دھویا لیکن دھویا گیا تو کہیں گے غاسالا لی بھر غوس لا غاسالا فعل مجہول غوس لا تو یہ جو ہے نا اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ معاملہ جو ہے نا کیلئر ہو جائے گا بہرحال تو یہ دیکھیں گا اور انہوں نے دے دیا ہوا ہے ایک لفظ اور دیا ہے زباہ زباہ کا مطلب زباہ کرنا سلاٹر کرنا ہے نا تو زباہ کا مطلب زباہ کیا لیکن ہم جو ہے نا اس کا فعل مجہول بنائیں گے پیسی وائز بنائیں گے تو اس کا ترجمہ بھی چینج ہو جائے گا تو ہم کہیں گے زباہ 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 فعل مجہول زباہ زباہ کیا گیا اس کے بعد یہ بنا بنا کا مطلب ہوتا ہے بنانا بنا یبنی ماضی مدوارے جب آگے جلیں گے تو انشاءاللہ یہ لفظ پڑے گیا بنا یبنی کا مطلب ہوتا ہے بنانا ٹھیک ہے کسٹرک کرنا کسی چیز کا کسٹرکشن کرنا بنا یبنی اور کسی فعل معلوم کو فعل مجہول میں بنا یبنی کا مطلب ہوتا ہے مبنی بنانا ہے نا تو بنا یبنی کا مطلب بنانا to construct to build تو بنا کا فیلم مجھول بن جائے گا بو نیا اصل میں بنا کیا ہے یہ بنایا ہے اصل میں یہ آگے چلیں گے تو آپ کو یہ چیزیں اور بھی کلیر ہوتی جائیں گے ہم آگے کی چیزوں کو شہر نہ نہیں چاہتے آپ ویٹ کیجئے اور انشاءاللہ ساری چیزیں کلیر ہوں گے انشاءاللہ اور جن لوگوں نے بکٹو پڑا ہوا ہے معتل افعال جنہوں نے پڑے ہوئے ان کو پتا ہے یہ کہ یہ فیلم وہ افعال وہ وپس جن کے جن کے اندر جو ہے نا واؤ علیف اور یا آ جاتا ہے وہ فیلم کیا ہوتا ہے معتل ہو جاتا ہے فیلم معتل کہتے ہیں اس کو ہم ہے نا فیلم معتل کہتے ہیں تو یہ معتل لفظ ہے کیونکہ اس کے اندر یا آگئی ہے تو بنا اصل میں کیا ہے یہ بنایا بنا اصل میں کیا ہے یہ بنایا ہے نا تو بنا یبنی ماضی ماضی اور مبارک کیا اس کا ماضی اور مبارک کیا اس کا بنا یبنی تو بنا اصل میں بنایا تھا وہ تو بنایا اصل میں بونیا بن جائے گا پھر وہ تو بنا کا فعل مجھول کیا بنے گا بونے یا بونے یا اچھا ولدہ اس کا بات جو ہے نا جو نافذ ہے ولدہ ہے نا اس کا مطارعہ آتا ہے یا یا لی دو ولدہ یا لی دو یا لی دو اصل میں یا لی دو ہے اصل میں یہ بھی معتل افعال میں سے ہے چونکہ واو ہے اس کے اندر ہے نا تو ہر وہ فعل وہ وعب جن کے اندر واو یا انیف یا یا آ جائے وہ فعل جو نا معتل کہتے ہیں ہم اس کے اندر جو ہے نا علت آ جاتی ہے بیماری آ جاتی ہے سکھنس آ جاتا ہے ویک ہو جاتا ہے وہ تو اس کا رول ہم نے بکٹو کے اخیر میں پڑا ہوا ہے تو بکٹو کے جو ہے نا ہماری کلاسے جو لوگ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ زیادہ کلیر سمجھ پائیں گے یہ جنہوں نے پڑھ لیا بکٹو تو انشاءاللہ وہ زیادہ کلیر ہو جائے گا ان کے لیے ماضی ماضی اور مبارک کیا ہے والدہ یا لے دو تو یا لے دو اصل میں کیا ہے یا لے دو یا لے دو تو والدہ کا مجھول کیا بننا چاہیے پھر والدہ کا مجھول کیسے بنے گا بتائیے وہ لے دو والدہ کا مجھول وہ لے دو ایسا بنے گا اچھا واجدہ واجدہ اس کا مضارعہ مضارعہ آتا ہے یا جے دو اصل میں ہے وہ یا جے دو اصل میں کیا ہے وہ یا جے دو واجدہ یا جے دو لیکن مبارک کے اندر جو نا عام طور پر اس کو ڈراب کر دیا جاتا ہے واو کو تو واجدہ یا جے دو پڑھتے ہیں تو ہم واجدہ کا مجھول کیا بنے گا پھر واجدہ واجدہ یا جے دو کا مضارعہ بہتا ہے to find something ہے نا کسی چیز کو پانا ہے نا تو میں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو انہا الفاظ کے معنی بھی معلوم ہوگا بہرحال کوئی بھی ایسی چیز جس کی طرف آپ توجہ دلانا چاہتے ہو تو مجھے کومنٹ میں بتائیں انشاءاللہ اس پر توجہ دی جائے گی تو واجدہ اس کا مجھول بنے گا واجدہ واجدہ اس کے بعد دوسرے کولم میں ہمارے یہ ہے کہ اخذہ اخذہ یا اخوذہ آپ نے پڑھایا اخذہ یا اخوذہ کا مطلب بہتا ہے لینا to take to hold اخذہ یا اخوذہ اخذہ یا اخوذہ کسی چیز کو پکڑنا یا لینا اخذہ کا مجھول کیا بننا چاہیے پھر اخذہ اخذہ لیا گیا یا پکڑا گیا اس کے بعد یہ حافظہ یہ پتا ہے ہمیں حافظہ یحفاظو حافظہ کسی چیز کو م lain 매مراس کرنا حفظ کرنا یا کسی چیز حفاظت کیا ہفاظت کرنا کسی چیز کی حفاظت کرنے لئے oleh us تو حافظہ یاہفاظو حافظہ عفظlü حفظ کیا لیکن حفظ کیا گیا تو پھر حفظہ کیا گئی تو پھر اخ� 찍ئے را languages من اجمال مجھول کیا بننا چاہیے حافظہ کا فعل مجھول کیا بننا چاہیے حوفی ظ hands اس کے بعد جو لفظیں ہمارے سامنے اس کا مبارع ہے تو سآلہ کا مجہول کیا بننا چاہیے سآلہ سوئے ل ایسا بنے گا یہ فعل مجہول بن جائے گا اس کے بعد جو آخری لفظ ہے ہمارا اس کالب میں یہ بڑا مشہور لفظ ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ چلتا ہے یہ لفظ تو قرآ فعل معلوم مبنی للمعلوم اور اس کا مبنی للمجہول یعنی پیسی وائز تو یہ سارے الفاظ جو آپ نے ڈائری میں نوڈ بک میں لکھنا ہے فعل معلوم مبنی للمعلوم اور مبنی للمجہول اگر آپ کے پاس یہ بک ہو تو آپ اپنے بک میں پینسل سے لکھئے اور اگر نہ ہو تو لازمان جو ہے نا آپ اپنا ایک ریجسٹر بننا لیجئے یا یہ کی پیڈیف فائل اس کی اویلیبل ہے آپ مدینہ بک جتری بھی مدینہ بک ون ہے بک ٹو ہے بک ٹھری ایکسر لوگ جو ہے نا پوچھتے رہتے ہیں سوارات کمنٹ کے اندر تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ گوگل کریں گے نا تو انشاءالہ یہ کتاب کا پیڈیف جو ہے نا سارا اویلیبل ہے انٹرنیٹ پر تو کوئی بھی ایڈیشن ہو بے شمار ایڈیشن ہے اس کے میرے پاس جو ایڈیشن ہے وہ دارو السلام والا ایڈیشن ہے اصل میں میں نے اسپیشل پرمیشن لی ہے دارو السلام والوں سے ہمارے مظفر بھائی جو ہمارے مرکز الفرقان کے جو انچارج ہے تو انہوں نے اسپیشل پرمیشن لی ہے دارو السلام والوں سے کہ ہم جو ہے نا اس کو اسکین کر کے ہم تعلیم کے مقصد سے ہم اس کو استعمال کریں گے تو انہوں نے اجازت دیئے تو لہٰذا میں اس ایڈیشن کا جو پی ڈی ایف وہ میں شیئر نہیں کر سکتا ہوں کچھے کے ساتھ میں کیونکہ میرے لیے اجازت مجھے اجازت نہیں دیگی اس بات کی تو لیکن اس کے ڈیفرنٹ ایڈیشن موجود ہے گوگل پر تو آپ سرچ کیجئے مدینہ بکس ہے نا یا دروس اللہ کا آرابی یا ویڈیو فائل تو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو اس کا پرنٹ نکال لیں جو لیسن آپ پڑھے ان کا پرنٹ نکال لیے اس پر لیکھئے اور اگر رجیسٹر بھی بنائیے اس پر تو توجہ دینا پڑے گا آپ کو اور بہتر ہے کہ اگر آپ کو یہ آن لائن بھی ملتی ہے یہ بک آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گوگل پر سرچ کریں گے مدینہ بک آن لائن ہے نا پرچیز تو آپ اس کو دارو سلام دنیا بھر کے اندر میرا خیال ہے امیزون سے بھی ملتی ہے اور امیزون پر آپ سرچ کر رہے ہیں مدینہ آربی بک یا دروس اللہ آرابیہ ہے نا تو یہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ آپ کو آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں آپ لوگ چاہے تو تو بہرحال ہم تو کسی کے مارکٹنگ کرنے نہیں بیٹھے لیکن آپ کی علم کے لیے بتا رہے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے کہ آپ آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں اس کتاب کو بہرحال اگر کوئی بہرین میں ہے تو وہ مرکد الفرقان سے یہ کتاب خریج سکتا ہے اگر بہرین میں سعودیہ میں ہے ریاو میں آپ جو گلف میں کہیں پر بھی ہے گلف کے اندر ہر جگہ جہاں پر بھی آپ بکشاپ ملے گا آپ کو تو وہاں پر یہ کتاب آویلیبل ہے انشاءاللہ ہے نا بہرین کے اندر مرکد الفرقان کے اندر جو اینا آپ جائیں گے تو یہ مل جائے گی کتاب انشاءاللہ تو آپ دنیا کی کسی بھی ملک میں رہتے ہوں اور کسی بھی شہر میں رہتے ہوں تو آپ جو ہے نا اس شہر کے اندر جو بھی بکشاپیں وہاں پر سرچ کیجئے اگر نہ ملتا ہو تو پھر آن لائن پرچیس کر لے بہتر ہے اس کتاب کو ٹھیک ہے اپنے کتاب کے پر کتاب جو ہے نا پرنٹیٹ کو فارم میں رکھنا بہت اچھی بات ہے بہت ضروری جید ہے تو میرے حال قرآہ یا قرآہو قرآہ کا فعل مجھول کیا ہے کورآہ تو یہ جو ہے نا ہماری یہ ایکسرسائز الحمدلللہ ختم ہوئی ہے اب جو ہے نا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اسے پہ ختم اپنا ویڈیو انشاءاللہ اس کے بعد والے ویڈیو کے اندر نمبر پانچ کی جو ایکسرسائز ہے یعنی ابنیل افعال الاتیتل المجھولہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جو نیچے جو واپس ہے ان کا بھی فعل مجھول بنائیے تو پہلے جو ہے نا ماضی ماضی دیا تھا اب یہ مداری کی شکل میں دے رہے ہیں نمبر پانچ کے ایکسرسائز کے اندر کیا ہے فعل مغاری کے جو ہے افعال دیئے گئے ہیں اور ان کا جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل مجھول میں کنمڑ کیجئے اس کو ہے نا تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے ہم انشاءاللہ اسے پہ اکتبا کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدکہ اشد واللہ الہ الا انت استغفرک واتو بلیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ